چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوال الحق نے نئے ایڈمن بلوک کا سنگے بنیاد رکھ دیا اس موقع پر ہائی کورٹ کے نامزد چیف جسٹس سردار شمیم خان اور جسٹس معمول رشید بھی موجود تھے چیف جسٹس انوال الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ دس منزلہ عمارت پر 82 کروڑ 53 لاکھ روپے لا گتائے گی جس میں چالیس عدالتیں لائبریری کانفرنس روم اور انتظار گاہیں بنائی جائیں گی جبکہ منصوبہ تین سال میں مکمل ہوگا چالیس ایک جیسے چیمبرز ہوں گے اور اس کے اندر چالیس عدالتیں ہوں گی جن میں جج سہوان جا کے اپنا کام کریں گے لیکن ہر عدالت جو ہے وہ ٹیلرڈ میڈ ایک کورٹ ہوگی جس میں ہر عدالت کے کام کے دباؤ کی حوالے سے سپیس ہوگی اتنی سیٹیں ہوں گی اس میں تین سال کا میکسیمم پیریڈ ہم نے بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے امید ہے کہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ تین سال سے بھی پہلے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گی چیف جسز کا مزید کہنا تھا کہ ہر جگہ کیسز کے التوا کا ذکر ہوتا ہے لیکن کتنے کیسز نمٹائے گئے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا نامزد چیف جسز سرداز شمیم نے نئے ایڈمن بلوک کی تعمیر کو احسن اقدام قرار دیا چیف جسز نے عوام کو جلد انصاف کی پراہمی یقینی بنانے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد ساٹھ سے سو کرنے کی تجویز بھی دی تقریب مینی جسٹرال ہائی کورٹ شکیل احمد سیشن جج لاہور آبید حسین قریشی اور چیرمن پینڈی سمیت دیئت ججز اور افراد نے شرکت کی کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد اشواد لاہور نیوز